ادھر سوہانی ویٹنگ ایریا میں بیٹھی بیٹھی ریت کے ساتھ بتائے لمحوں کو یاد کرتی ہے بہلے ملاقات کو یاد کر کے اس کے چہرے پہ مسکان آگئی تھی لیکن جیسے ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ کبھی ریت کو نہیں دیکھ پائے گی پرپل لف پیزنٹس سٹوری تیری ہونے لگی ہوں اپیسوڈ 15 لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ ریت سوہانی کو کال کرتی ہے لیکن اس کا فون سوی چوف چاہتا ہے اور سوہانی ریت کو اپنا ریزگنیشن میل کر دیتی ہے اب آگے سوہانی ریت کو میل کر کے اپنا سارا سمان پیک کرتی ہے اور ریلوے سٹیشن کے لیے نکل جاتی ہے جاتے وقت اس اپارٹمنٹ کا واشمن سوہانی سے پوچھتا ہے ارے بیٹا اتنی صبح صبح وہ بھی سارا سمان لے کے سوہانی اپنے چہرے پہ ایک اداسی والے سمائل لے کے بولتی ہے جی انکل آج جا رہی ہوں یہاں سے یہ رہی کبھنے کی جابی اس کے بعد سوہانی ہاں دکھا کے آٹو والے کو بلاتی ہے آٹو آتے ہی وہ اپنا سمان آٹو میں رکھنے لگتی ہے واشمن بھی اس کی ہیلپ کرتا ہے پھر سوہانی آٹو میں بیٹ جاتی ہے اور کہتی ہے ریلوے سٹیشن لے چلیے اتنا بول کہ وہ واشمن انکل کو نمستے کرتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اُدھر ریت ٹینشن میں اپنے کمری میں ادھر ادھر ٹہل رہی ہوتی ہے تبھی اسے یاد آتا ہے کہ کل کاکا فالو کرتے ہوئے سوہانی کے اپارٹمنٹ تک گیا تھے وہ ترند کاکا کو کال کرتی ہے اور انہیں آنے کو کہتی ہے تھوڑی دیر میں ڈرائیور کاکا آتے ہیں اور ریت ان سے پوچھتی ہے آپ کو سوہانی کا ایڈرس پتا ہے نا کاکا ہاں میں جواب دیتے ہیں اور کاری سٹارٹ کر کے ریت کو سوہانی کے ایڈرس پر لے کے جانے لگتے ہیں سوہانی کے اپارٹمنٹ پہ پہنچنے پر ریت ترند کار سے اترتی ہے اور مین گیٹ پہ آکے واشمن سے سوہانی کا روم نمبر پوچھتی ہے تب ہی واشمن جواب دیتا ہے کہ سوہانی تھوڑی دیر پہلے ہی ریلوے سٹیشن کے لیے نکل گئی ہے یہ سن کر ریت پھر سے سوہانی کا نمبر ڈائل کرتی ہے لیکن اس کا نمبر ابھی بھی سویچ آف آتا ہے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ریت واشمن سے پوچھتی ہے اچھا وہ کس سے گئی ہے واشمن جواب دیتا ہے وہ آٹو سے گئی ہے مشکل سے 20 منٹ ہوا ہوگا یہ سن کر ریت ترند ڈائیور کاغا کو ریلوے سٹیشن لے چلنے کو کہتی ہے راستے میں جاتے ہر آٹو کو ریت گوھر سے دیکھ رہی تھی کہ شاید سوہانی اس آٹو میں مل جائے صبح کا وقت تھا اس لیے روڈ کھالی تھی اس لیے آٹو والے نے جلدی ہی سوہانی کو اسٹیشن پہنچا دیا تھا سوہانی اسٹیشن میں انٹری لیتی ہے اور ویٹنگ ایریا میں جا کر اپنے ٹرین کے آنے کا ویٹ کرنے لگتی ہے ادھر ریت کاغا سے کہتی ہے کاغا جلدی چلیے کاغا بھی اپنے کار کی سپیٹ تیز کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر میں دونوں اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں کار سے اتر کر ریت کاغا سے کہتی ہے کاغا آپ اس سائٹ سوہانی کو ڈھونیے میں اس سائٹ جاتی ہوں اور جیسی وہ آپ کو دیکھے ترند مجھے خبر کریے گا اتنا بول کر وہ دورتی ہوئی اسٹیشن پہ جاتی ہے اور چاروں طرف سوہانی کو ڈھوننے لگتی ہے ادھر سوہانی ویٹنگ ایریا میں بیٹھی بیٹھی ریت کے ساتھ بتائے لمحوں کو یاد کرتی ہے پہلے ملاقات کو یاد کر کے اس کے چہرے پہ مسکان آگئی تھی لیکن جیسے ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ کبھی ریت کو نہیں دیکھ پائے گی اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جیسے تیسے کر کے وہ خود کو سمحلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کو روتا ہوا دیکھے اور کچھ غلط سمجھے اس لیے وہ واش روم چلی جاتی ہے اپنا فیز دھولنے اسی بیچ ریت بھی ویٹنگ ایریا میں آتی ہے اور چاروں طرف ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اسے وہاں سوہا نے نہیں دکھائی دیتی پریشان ہو کر وہ ایک ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھ لیتی ہے اور ویٹنگ ایریا سے باہر نکل کر کاکا کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے ہیلو کاکا آپ کو سوہا نے ملی کیا نہیں بیٹا اس سائٹ تو نہیں ہے وہ اور میں نے ابھی ٹی ٹی سے پوچھا انہوں نے بتائے کہ ہمارے آنے سے پانچ منٹ پہلے ہی ایک ٹرین یہاں سے گئی ہے کیا پتہ وہ اس ٹرین سے چلے گئی ہو کاکا کی بات سن کر ریت اور پریشان ہو جاتی ہے وہ ترند فون کٹ کر دیتی ہے اور پاس میں رکھے بینچ میں بیٹھ جاتی ہے اپنے کوہنی کو پیر پہ رکھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں فسا کر اس پہ اپنا ماتھا ٹکا دیتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے اس سمیہ ریت کو سوہانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وقت اور سوہانی دونوں ہی جا چکے ہیں اتنا ڈھوننے کے بعد بھی جب سوہانی نہیں ملی تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ سوہانی اس ٹرین سے چلی گئی ہوگی ریت پھر سے ایک بار اپنا فون نکالتی ہے اور سوہانی کو کال کرتی ہے لیکن یہ کیا اس بار بھی اس کا فون آف آتا ہے ریت اپنا فون سائیڈ میں رکھ دیتی ہے اور اوپر کی اور دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لیتی ہے تب ہی اس کا فون بچتا ہے وہ سکرین پہ نام بھی نہیں پڑتی اسے لگا شاید سوہانی نے کال کیا ہو تب ہی فون کے دوسری طرف سے آواز آتی ہے بیٹا میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے سوہانی کسی بھی پلاتفارم میں نہیں ہے سوہانی کی آواز نہ پا کر ریت پھر سے مایوس ہو جاتی ہے تب ہی ڈرائیور کاکا آگے بولتے ہیں ہیلو بیٹا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ریت پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے جی کاکا آپ ایک کام کریے آپ گاڑی نکالیے میں آتی ہوں اتنا بول کر وہ اٹھتی ہے اور باہر جانے لگتی ہے ادھر سوہانی اپنا فیز دھلکے پھر سے اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور ٹائم دیکھنے کے لیے اپنا فون چیک کرتی ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ کل رات سے اس نے اپنا فون آن ہی نہیں کیا تھا پھر وہ اپنا فون آن کرتی ہے فون آن کرتے ہی ایک کے بعد ایک میسیجز سوہانی کے فون میں ریسیب ہونے لگے تھے ریت سوہانی کے بارے میں سوچتے ہوئے زمین کی اور دیکھتے ہوئے چلتی جا رہی تھی جیسے ہی وہ ویٹنگ ایریا کے پاس پہنچی تب ہی ریت کے فون میں ایک میسیج ریسیب ہوتا ہے ریت وہیں رکھ کر اپنا فون چیک کرنے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ میسیج سوہانی کے نمبر آن ہونے کا تھا ریت بینا دیری کے تراند سوہانی کو کال کر دیتی ہے سوہانی اپنے نوٹیفیکیشن چیک ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اس سکرین پہ ریت کا نام دیکھ کے رکھ سی جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ کال پک کرے یا نہیں وہ سوچنے میں اتنا ٹائم لے لیتی ہے کہ کال کر جاتا ہے لیکن پھر سے ایک بار ریت کا نام اسکرین پہ فلیش ہونے لگتا ہے اور اس بار سوہانی کال ریسیب کر لیتی ہے اور ادھر سے ریت کی آواز سن کے تھوڑی دیر چھپ ہو جاتی ہے ریت بولتی ہے کہاں ہو تم کب سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہی کوئی اس طرح ناراض ہوتا ہے کیا ریت کو جب لگتا ہے کہ سوہانی کچھ بول نہیں رہی ہے تو وہ پھر سے کہتی ہے ہیلو سوہانی تم سن رہی ہو نا رب سوہانی جواب دیتی ہے جی میں سن رہی ہوں تو جواب بھی دو بتاؤ کہاں ہو تم میں کہیں بھی ہوں اسے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کتنا فرق پڑتا ہے یہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی ریت کی بات سن کے سوہانی تھوڑا تھوڑا پگھلنے لگی تھی لیکن پھر وہ خود کو سمحالتی ہے اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر تھوڑا روڑلی بولتی ہے پلیز رہنے دیجے اب اگر آپ کو سچ میں فرق پڑتا نا تو آپ میرے ساتھ ہوتی مجھے اس طرح اکیلا نہیں چھوڑتی سوہانی کی باتوں سے ریت کی بیچینی اور بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی ریت اپنے کاپتے قدموں سے جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھتی ہے تھب ہی اس کی نظر ویٹنگ ایریا پر بات کر رہی لڑکی پر پڑتی ہے ریت اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی تھی لیکن اس کے بال بلکل سوہانی کے جیسے تھے بات کرتے کرتے سوہانی کا فیس جب تھوڑا سائیڈ ہوا تو اسے دیکھ کے ریت کے چہرے پر اسمائل آگئی اور اس نے ہلکی سے اسمائل کے ساتھ کہا اور اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں تمہارے ساتھ ہی ہوں پھر تب سوہانی سارکیسٹک وے میں ہستی ہوئے کہتی ہے رہنے دیجئے آپ کو تو ابھی بھی ہسی آ رہی ہے اب اور جھوٹی امیدیں مت دیجئے مجھے آپ کے لیے کہاں ہی یہ ایموشنز میٹر کرتے ہیں ایک لڑکی اور ایک لڑکی کہاں پیار کر سکتے ہیں آپ کے لیے تو یہ سب بکواس ہے نا اور ویسے بھی میں کہاں ہوں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ یہاں ہو بھی نہیں سکتی غلط بول رہی ہو جانتی ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تمہیں رولایا ہے اور تمہارے ہر پی ان کو میں ہیل بھی کر دوں گی اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آج کے بعد سے میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گی اور تمہیں پتہ ہے ابھی بھی میں تمہارے ساتھ ہی ہوں اور تمہارے پاس بھی بس ایک بار نظریں کھما کے تو دیکھو یہ سنتے ہی سوہانی پیچھے مورتی ہے اور رید کو دیکھ حیران ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ایموشنل ہو کے رونے لگتی ہے صبح کا وقت تھا اس لیے ویٹنگ ایریا میں زیادہ تر لوگ سو رہے تھے رید کو دیکھ کے سوہانی کو بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا سوہانی کو روتا دیکھ رید ترنت سوہانی کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے بولنے لگتی ہے پلیز مجھے ایک بار معاف کر دو مت جاؤ مجھے چھوڑ کے بادہ کرتی ہوں آپ سے میں تمہارا دل کبھی نہیں دکھاؤں گی تب سوہانی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا میں آبار ہرٹ نہیں ہونا چاہتی اور کیا پتہ یہ بھی بس آپ کی ایک زد ہو اور ویسے بھی میں نے اپنا ڈیسیزن بنا لیا ہے تب رید اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے سوہانی مجھے نہیں پتا تھا کہ love doesn't know any color any shape gender age بٹ آج اس بات کو میں اچھے سے سمجھ چکی ہوں لیکن اس بار یہ کوئی زد نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور سچ ہے کہ میں تمہیں پاگلو کی طرح ڈھون رہی ہوں تب سے حاکہ تمہیں منا سکو لیکن میں تمہیں زبردستی روکنا نہیں چاہتی اگر میں پرانی رید ہوتی نہ وہ تمہیں دھمکی دیکھیں notice period تک روک ہی لیتی لیکن اب شاید میں وہ پرانی رید نہیں رہی اس لیے تم سے زد یا زبردستی نہیں کروں گی اور میں اب اور تمہیں درد نہیں دینا چاہتی اتنا بول کر رید پیچھے مر جاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے سوہانی رید کی باتیں سن حیران تھی تب ہی وہ پیچھے سے رید کا ہاتھ پکڑ کے روکتی ہے اور کہتی ہے دیکھا آج بھی بس آپ اپنی ہی منمانی کر رہی ہیں آپ کو جو بولنا تھا وہ بول کے آپ جانے لگیں لیکن مجھے کیا کہنا ہے یہ آپ نے سنا ہی نہیں رید دھیرے سے سوہانی کی اور مرتی ہے اور اس کی اور دیکھنے لگتی ہے سوہانی آگے کہتی ہے آپ کو پتہ ہے مجھے کبھی کسی نے اتنا نہیں رولایا جتنا آپ نے رولایا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کی میں ریسٹورنٹ سے گھر روتے ہوئے گئی ہوں اور اسٹیشن پہ اپنے آسو چھپانے کے لیے بھار بھار واشروم جا کے اپنا چہرہ دھولنا پڑا کیا کروں رونا روکی نہیں رہا تھا کبھی کسی نے اتنا درد جو نہیں دیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی نے مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا تھا اور نہ ہی کبھی کسی نے میرے لیے اپنی زد چھوڑی نہ ہی کسی نے مجھے اسٹیشن پہ آکے منایا اور نہ ہی میرے لیے کوئی اتنا بیچین رہا اور اب میں رونا نہیں چاہتی اور نہ ہی آپ کو کھونا اتنا بول کر سوہانی ریت کے گلے لگ جاتی ہے تب ریت کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں لیکن ایس بار وہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں اور بس یہ کہانی یہی گھتم ہو جاتی ہے اسی طرح کی اور بھی کہانی سننے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیجے اور ہاں اسی طرح سے اپنا پیار ہمیں دکھاتے رہیے تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی اچھی اچھی کہانیاں لے کے آتی رہوں تو پھر اب ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں سننے ضرور آئیے گا ہاں